السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشہد کی حالت میں انگلی شہادت کی اٹھائی جاتی ہے تو یہ شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ فرض ہے؟ واجب ہے؟ سنت ہے؟ مستحب ہے؟ اس متعلق بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں اس وجہ سے وہ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل اس کو سنت تک نہیں سمجھتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنے جھگڑا کرتے ہیں اور اس سے بڑھکی اس چیز کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کل پر سوم نے نماز کا طریقہ بتایا تو اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس متعلق پوچھا ہے اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں پہلی بات سمجھیں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے اور کئی ساری احادیث سے مسلم کے اندر تقریباً چار احادیث ہیں مشکات میں غالباً دو احادیث ہیں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب دوسری بات سمجھتے ہیں کہ تشہد میں یہ انگلی اٹھانے کا طریقہ صحیح کیا ہے کیونکہ طریقے کے متعلق بھی لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے کئی لوگ سیدہات رکھے ہوتے ہیں یوں انگلی بلند کر دیتے ہیں کئی حلقہ بناتے ہیں تو صحیح طریقہ احادیث سے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک طریقہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں یہ چھوٹی اور یہ درمیان والی ان کو یوں ہتھیلی سے لگایا اور اس انگوٹھے اور اس انگلی شہادت والی کے ساتھ اس کا حلقہ بنایا یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کا یوں حلقہ سرکل بنایا اور یوں بلند کی یوں ہاتھ ایک منٹ کے لئے سمجھ لیں یہ ٹانگیں ادھر رکھا ہوا ہے میں نے آت تو یوں رکھا اور یوں بلند کی ایک طریقہ تو یہ ہو گیا دو انگلیاں یوں ساتھ لگ گئے اور اس انگلی اور انگوٹھے کا یہ سرکل بن گیا ہلقہ بن گیا دوسرا طریقہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے یہ ساری کی ساری انگلیاں یہ ساری کی ساری تینوں انگلیاں یہاں تھیلی کے ساتھ لگ جائیں اور یہ انگوٹھا ادھر اس کی جڑ میں شہادت والی انگلی کی جڑ میں لگ جائیں اب شہاد اللہ الہ پہ کھڑی کرنی ہیں اور اللہ الہ پہ نیچے کرنی ہیں یہ کوئی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس میں لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس شہاد اللہ الہ 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 پہ اس انگلی کو حرکت دینا یہ سنت ہے تو اسی طرح ہلکہ بنا رہے اور انگلی کو نیچے کر لیں باقی اتیاد پڑھتے رہیں یوں یوں انگلی کو ہلاتے رہنا یا یوں بلند کر کے بیٹھے رہنا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کو نیچے نہیں لانا یہیں رکھی ہوئی ہے یہیں اٹھی رہے تو یہ کوئی سنت سے طریقہ ثابت نہیں ہے اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس طرح آپ کے لئے آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بالکل نہیں کریں گے تو یہ سنت کے خلاف عمل آپ کا ہوگا اور جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں جس نے اس طرح نہیں کیا سمجھتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی وہ بھی غلط ہے نماز ہو جاتی ہے چوتھی بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ بڑی خطرناک ہے کچھ لوگ اس عمل کو کرتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں چلو ٹھیک ہے نہ مانے نہ کریں لیکن مزاق تو نہ اڑائیں یہ سنت ہے اور ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے کوئی اگر ان کو بتائے آگے سے مزاق اڑاتے ہیں کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تشہد میں یہ انگلی بلاند کرنا شیطان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے اگر ان کو یہ حدیث بتائی جائے تو وہ مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوری نماز میں پر ہیوں کرتے رہے شیطان کے اوپر یہ انگلی بھاری ہے تو اس قسم کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے تو اس لیے اس چیز کا مزاق بھی نہیں اڑانا اور جو لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان کو آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر وہ ایمان والے مسلمان ہوں گے وہ سنت کا مزاق اڑائے یہ بھی گناہ ہے یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے امید ہے اچھے طریقے سے تفصیل سے میں نے اس کے متعلق بات کر دی ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ